کیا تم بزرگوں کی وہ کہانی بھول گئے ہو کہ جب معشوق ایک عاشق کو کہہ رہی تھی کہ اگر تو واقعی میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے تو یہ لے تھالی یہ لے چھری جا اپنی ماں کا دل نکال کے آ اپنی ماں کا دل نکال کے آ اس بات کا ثبوت دے کہ واقعی تو میرے ساتھ ہی بڑی محبت کرتا ہے وہ عاشق نوجوان تھالی اور چھری لے کر اللہ اکبر اپنے گھر گیا ماں لیٹی ہوئی تھی اس نے ایک ہاتھ ماں کی دونوں آنکھوں پہ رکھا اور ایک ہاتھ سے چھری پکڑ کر ماں کے سینے پہ مارا دل نکال کر پلیٹ پہ رکھا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں شوقہ کے پاس جا ہی رہا تھا پاؤں سلپ ہوا تو موں کی بل زمین پہ ہی گر گیا اللہ اکبر بزرگ جب یہ بنی ہوئی بات ہمیں سناتے تھے تو خون کے آنسوں رویا کرتے تھے کہتے تھے بیٹا جب وہ نوجوان موں کے بل زمین پہ گرانا تو ماں کے دل سے آواز آ رہی تھی اور بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی اے بندے میرے کریم آقا فرماتے ہیں اور نوجوان اپنی ماں کو درد دینے والے والدین کو ناراض کرنے والے اور والدین کو تڑپانے والے سننا ذرا میرے نبی کا فرمان اے نوجوان میرے کریم آقا فرماتے ہیں صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی آج مجھے اپنی ماں کی یاد آئی ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں اللہ کی حضور کھڑا ہوتا میری ماں آواز دیتی ہو بیٹے محمد میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے اے نوجوان اپنے والدین کو نراز مت کرنا اپنے ماں باپ کو نراز مت کرنا جس دن یہ نراز ہو گئے تو سمجھ لینا اللہ بھی نراز ہو گیا ہے جس دن والدین نراز ہو گئے تو سمجھ لینا اللہ کا رسول بھی نراز ہو گیا ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے نوجوان میرے نبی فرماتے ہیں جس شخص کو دیکھنا ہو کہ یہ جنتی ہے تو اس کو دیکھ لو اگر اس کے والدین اس شخص پہ راضی ہیں تو سمجھ لینا یہ جنتی ہے اگر اس کے والدین اس پہ نراز ہیں تو سمجھ لینا یہ شخص جہنمی ہے موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر جایا کرتے تھے تو میرا اللہ فرماتا تھا اور میرے موسیٰ آگئے ہو اور میرے موسیٰ آگئے ہو نہ بات کرنے کے لیے اللہ اکبر ایک دن موسیٰ علیہ السلام کی مافوت ہو گئی اس دنیا فانی سے پردہ کر گئی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام کرنے کے لیے جاہی رہے تھے تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ آج سنبھل کے آنا موسیٰ آج سنبھل کے آنا مافوت ہو گئی نوجوانوں اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترس ہو گئے